یو اے ای میں پاکستان کے لئے تائکوانڈو مقابلوں میں سونے کا دمگا جتنے والی آئیشہ آیاز اپنے آبائی علاقے منگورہ پہنچ گئی اہل علاقہ کے جانب سے آئیشہ کا شاندار استقبال کیا گیا ہماری نمائد تاجدار عالم آئیشہ کے ساتھ موجود ہے مزید بتائیں گے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں سواب میں اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سب سے کم عمر ترین کلاری آئیشہ آیاز جنہوں نے پورے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور تائکوانڈو کے جو مقابلے انہوں نے اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا اس وقت آئیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتا ایک سے پہلے تو میں آپ لوگ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میرے لئے یہاں آئی اور میں بہت زیادہ خوش ہوں مجھے خوشی بہت محسوس ہو رہے ہیں کہ میں نے پاکستان کے لئے گولڈ میڈل جیتا اور یہ گولڈ میڈل میڈل نے پورے پاکستان کے گولڈ میڈل ہے بہت شکریہ جس طرح کے ناظرین آپ نے آئیشہ کی بات سنی کہ یہ جو گولڈ میڈل ہے انہوں نے پاکستان کے نام کیا ہے اور میں آپ کو یہ بتایا چلوں کہ آئیشہ نے جو ہے بن لقامی جو مقابلے ہیں ان میں ان کی ٹانگ بھی زخمی ہوئی لیکن اس کے باوجود انہوں جو ہے یہ گولڈ میڈل آسل کیا اور پاکستان کا نام پاکستان کی خوشین صاحبہ نے تیسرا گولڈ میڈل جیت لی پاکستان کی خوشین صاحبہ بازی لے دیں وہ ایونٹ میں تیسرا گولڈ میڈل جیتنے میں کامیام ہوئی ہمیں باہر بھی کھیلنا پڑتا ہے کہ میں نے اس پیس فیٹ لگائی اور پھر اچھا ہوا میرا رنگ اور بہت مزایا منس سلیلم کٹیگری میں تین اور میڈلز یکرین نے جیت لیے نیشنل سکی کپ کے مقابلوں میں محمد کریم نے سلیلم اور جائنٹ سلیلم کٹیگری میں گولڈ میڈل جیتے تاجدار عالم نیو نیوز مالم جببہ نیوز بولٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی وزید باقابل رہنے کے لیے دیکھتے رہے نیوز